نمازکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پینسن دھاریوں کے لئے ایک بہت بڑا اپڈیٹ ہے ایک نومبر سے 31 دسمبر 2020 تک اگر آپ نے ستیاپن نہیں کروا ہے پینسن کا وارسک ستیاپن تو آپ کی پینسن نہیں مل سکتی ہے یعنی کچھ بھی دکت ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو یہ وارسک ستیاپن کروانا ضروری ہوتا ہے بہت سارے بودھرک ایسے ہیں جن کا وارسک ستیاپن نہیں کرواتے ہیں ان کی پینسن ہے وہ رک جاتی ہے ایسے میں آپ کو ہر سال نومبر سے دسمبر کے مہینے میں اپنے پینسن کے وارسک ستیاپن کروانا چاہیے اس کے لئے آپ اپنے نزدیکی ایمیتری یا پھر سی ایسی سینٹر سے سمپر کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کون کون سے پینسن داریس میں ستیاپن کروانا سکتے ہیں اور ساتھی ایسے ہر دن اپ ڈیٹ اور دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھی اپنے ساتھی کو ساتھ فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر یوٹیوب گوگل پر سیئر کریں ساتھی اور راجے میں لاکھوں لوگوں کو پینسن ملتی ہے ایسے میں یہ ستیاپن سبھی کے لئے جرور یہ ہے تو سب سے پہلے کن کن کے لئے یہ لاغو ہوتا ہے مکھے منتری ورد جن سمان پینسن یوزنا یہ راجے سرکار کی ہے مکھے منتری ایک کل ناری سمان پینسن یوزنا مکھے منتری ویشیش یوگی جن سمان پینسن یوزنا لگو ایم سیمان کرسک ورد جن پینسن یوزنا یعنی کہ یہ راجے کی چار پینسن یوزنا میں اگر آپ لاب لے رہے ہیں تو آپ کے لئے وارس سکتے آپ جرور یہ ہے وہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ فورم بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لئے پاترت ہے مکھے منتری ورد جن سمان پینسن یوزنا کی پچپن ورس بے ادھکتم آئیو مہیلا کی اور اٹھاون ورس سے اس سے ادھک آئیو پورس کے وہی اس میں وارسک آئے 48,000 روپے سے کم ہو نی چاہیے اور مکھے منتری ایک کل ناری سمان پینسن یوزنا کیلئے 18 ورس ہے ادھک آئیو ویدوہ یا پھر تلاک سدھا یا پھر پرکتکتیا مہیلا ہو جس کی وارسک آئی ہے وہ 48,000 روپے ہو یا پھر 48,000 روپے سے کم ہو 48,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو مکھے منتری ویشیش یوگزن سمان پینسن یوزنا میں کسی بھائیو کا ویشیش یوگزن جس کی نیسکتا 40% یا اس سے ادھک ہو پرکتک پروپ سے بہنے 3 پورس ہے پورسے کم یا پھر انجرہ پنسک گرسیت ہو جن کی وارسک آئے وہ 60,000 روپے ہو اس سے زیادہ نہیں ہو لگویں سمانت کرسک ورزن پینسن یوزنا پیچپن ورس ہے پیچپن ورس ہے ادھک آئیو کی مہیلا 58,000 ورس ہے ادھک آئیو کی پورس ساتھ ہی لگویں سمانت کرسک کی پریبہ سا راستی خادے سرکتیا آدینیم 2013 کے تیت خادے اور ناغری کا پورتی ویباگ راستان سرکار کے پریپتر دین آگی 32,000 13 کے نروپ ہونا چاہیے وہی ہم بات کرنے والے ہیں مکہ مدری ورزن سمانت پینسن یوزنا کی انترگت کتنے ورس سے کتنے روپے ملتے ہیں اگر کسی کو مکہ مدری ورزن سمانت پینسن یوزنا گلاب لینا ہے اگر ان کی آئیو 75 ورس سے کم ہے تو ان کو 750 روپے پرتی میں نہ دیے جائے گا وہی 75 ورس سے ادھک آئیو 1000 روپے پرتی مہینے دیے جائے گا وہی دوسری پینسن میں یکل ناری میں 18 ورس ہے اسے ادھک آئیو کی 75 ورس سے کم کو 500 روپے 55 ورس سے ادھک آئیو 60 ورس سے کم کو 750 روپے وہی 60 ورس momen اسے ادھک آئیو یعنی 15 ورس سے کم ہوتا 1000 روپے وہی 25 ورس سے ادھک آئیو 1500 روپے ملتے ہیں راجی سرک Organization سن روپے پری��یو 55 ورس سے کم آئیو کی میلہ 28 ورس سے کم آئیو کی پورس کو 37 روپے پرتی ما وہی پیچپن ورس ملہ یا فیر ایسا ورسے ادھک آئیو پورس کے ہزار روپے پرتیمہ 75 ورسے ادھک آئیو کے لابارتی کو ساڑھے بارہ سو اور کسٹ روک موقت سب بھی عمر کے لابارتیوں کو پندرہ سو روپے پرتیمہ ملتے ہیں وہیں کرسکوں کے لئے پیچھتر ورسے کم آئیو کو ساڑھے ساتھ سو اور پیچھتر ورسے ادھک آئیو کو ہزار روپے ملتے ہیں یہ راجعہ سرکار کی ہم نے آپ کو چار یوزنوں کے بارے میں بتایا اب ہم راستری پینسن یوزنا بتانے والے ہیں جو انڈیا لیول کی یوزنا ہے پینسن یوزنا اس میں اندرہ گاندی راستری وردہ وستہ پینسن یوزنا اس یوزنا کے انترگت پاترت ہے بی پیل پریوار کے ساٹھ ورسہ اس سے ادھک آئیو کی مئیلہ اتوا پورسو تب ہی یہ لاب لے سکتے ہیں وہیں کے اندر سرکار کی بی پیل سوچی میں سوچی بد ہونا چاہیے تب ہی لاب لے سکتے ہیں اور پرتی ماں ان کو جو پیسے دیا جاتے ہیں ساٹھ ورسہ اس سے ادھک آئیو یا پھر پیچھتر ورسہ کم کو ساڑھ ساتھ سو روپے اور پیچھتر ورسہ اس سے ادھک آئیو کو ہزار روپے وہی ہم بات کرنے والے اندرہ گاندی راستری ویدوہ پینسن یوزنا کے بارے میں ہے تو اس میں بی پیل پریوار کی چاڑیس ورسہ اس سے ادھک آئیو کی ویدوہ مئیلہ کو کہ اندھر سرکار کی بی پیل سوچی میں سامیل ہونا چاہیے وہی چاڑیس ورسہ اس سے ادھک آئیو کینٹو پیچھتر ورسہ کم کو پانسو روپے اور پیچھتر ورسہ ادھک اور ساٹھ سو ورسہ کم ہو تو ساڑھے ساتھ سو روپے ساٹھ ورسہ ہو لیکن پیچھتر ورسہ کم ہو تو ہزار روپے پیچھتر ورسہ ادھک کو پاندرہ سو روپے پرتی ماں ملتے ہیں اندھر گاندی راستے وکلانگ تھا پینسن یوزنہ کے بارے میں ہم بات کریں تو بی پیل پریباروں کے 18 ورسہ اس سے ادھک آئیو کہ 80% یا اس سے ادھک نیشکتہ والے نیشکتہ ویکتی کو اس یوزنہ کا لاب ملتا ہے کہ اندھر سرکار کی بی پیل سوچی میں سوچی بات ہونا چاہیے تب ہی راستے اندھر گاندی راستے وکلانگ تھا پینسن یوزنہ کا لاب لے سکتا ہے اندھر گاندی راستے وکلانگ تھا پینسن یوزنہ میں ہم بات کریں کتنے روپے ملتے ہیں تو 18 ورسہ اس سے ادھک آئیو لیکن 55 ورسے کم آئیو کی مہیلا یا پھر 18 ورسے کم آئیو کے پورس کو 7500 روپے پرتی ماں ملتے ہیں وہیں 55 ورس پر اس سے ادھک آئیو کی مہیلا 1500 ورسے اس سے ادھک آئیو کا پورس ہو لیکن 75 ورسے کم آئیو کے لابارتی ہو تب ہی 1000 روپے پرتی ماں ملتے ہیں وہیں اندھر گاندی راستے ورسے پینسن یوزنہ وکلانگ تھا میں 55 ورس اس سے ادھک آئیو کے لابارتی کو 1200 روپے ملتے ہیں اور کچھ روگ موکت سبھی عمر کے لابارتی کو 1500 روپے پرتی ماں ملتے ہیں تو ساتھیوں اگر آپ نے یہ ویری پیگیسن نہیں کروا ہے تو آپ کی پینسن ہے وہ روک سکتی ہے ایسے میں آپ کو اپنے نزدی کی ایمیت یا پھر سی اے سی سینٹر پر جا کر اپنا جیویت پرمان پتر بنوانا ہوتا ہے اور آگے بھی آپ کی پینسن ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ پینسن کا ستیابن کروانا ضروری کیوں ہوتا ہے جہاں ساتھیوں راجے سرکار کی ہو یا پھر کیندر سرکار کی کوئی بھی پینسن یوزنہ اس پینسن میں آپ تب ہی لاب لے سکتے ہیں جب آپ کا جیویت پرمان پتر ہو یا پھر آپ کا وارسک ستیابن کیا ہو یعنی کہ پرتی ورس آپ نے ایمیتر کے مادم سے ستیابن کروانا گیا ہو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جیویت ہے جیویت ہونے کا ایک پروب ہوتا ہے ستیابن ہوتا ہے اور اگر آپ سی اے سی سے بنوائیں گے تو وہاں سے آپ کو جیویت پرمان پتر بھی دیا جائے گا اب آپ ایمیتر یا پھر سی اے سی سینٹر پر اپنا ستیابن کروانے جائیں گے اس طرح آپ کو کیا کیا پرمان پتر ساتھ میں لے کر جانا ہے تو آپ کو جو پینسن ملتی ہے وہ پی پیو لے کر جانا ہے ساتھ میں آپ کا آدھار کارڈ بینک پاس بوک یہ ایکاؤنٹ نمبر بھی آپ ساتھ میں میچ کر لینا ساتھ میں ہی آپ کا جو جن آدھار کارڈ بنا ہوا ہے وہ جن آدھار کارڈ اگر آپ اپنے نزدگی سی اے سی سینٹر میں جا کر جیویت پرمان پتر بنواتے ہیں تو اس طرح آپ کو پی پیو اپنے بینک پاس بوک آپ کے موبائل نمبر یہ آپ کے لئے بہت ہی مہتر پرمان ہے تو دوستو آپ چاہیں سی اے سی سینٹر پر جائیں یا پھر ایمیتر پر جائیں تو آپ کو اپنا پی پیو بینک پاس بوک اپنے موبائل نمبر آدھار کارڈ جن آدھار کارڈ ساتھ میں لے کر جانا ہے تبکہ آپ کا وارسک ستیابن ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے ساتھ میں آپ کے اکاؤنٹ نمبر ہے وہ دوبارہ سے میچ کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر یہی ہے تاکہ آپ کو نیامیت روپ سے اسی اکاؤنٹ میں پینسن ہے وہ ملتی رہے یعنی کہ چار رازتان سرکار کی پینسن یوزنا اور تین یہ کے اندر سرکار کی پینسن یوزنا میں اگر آپ لاب لے رہے ہیں رازتان میں تو آپ کے لئے ستیابن جروری ہے اور آپ اپنے نزدیکی ایمیتر یا پھر ستیابن کروا سکتے ہیں یہ ستیابن کیسے ہوتا ہے ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کی عمر آدھار کارڈ بھاماسہ کارڈ جن آدھار کارڈ یا پھر ووٹر آئیڈی یا پھر راسن کارڈ میں عمر آپ کی ہے وہ ہو گئی ہے پیچپن ورس سے زیادہ مہیلہ کی اور اٹھان ورس سے زیادہ پروس کی تو آپ پینسن کے لئے پاتر ہیں اون لائن پروم ہم اپنے نزدیکی ایمیتر جا کر اون لائن بھرواز سکتے ہیں اور آپ پینسن ہے وہ پرتی ماہ پات سکتے ہیں اور دوستوں اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایمیتر والے آپ کا ویریفیکیسن کریں گے کیسے جہاں ساتھیوں جیسے ایمیتر اوپن ہوتا ہے ایمیتر اوپن ہونے کے بعد میں یوٹیلیٹی میں جائیں گے یوٹیلیٹی میں جا کر آپ کو سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا راجستان ایس ایس پی جیسا کہ آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یوٹیلیٹی سرویس میں جا کر آپ کے ملے گا دو نمبر مل جائے گا آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد میں پینسن کی جو مین ویب سیٹ ہے اس پر پہنچ جائیں گے آپ کو وہاں پر لوگن کرنا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو کیسے کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کی کیوسک wszystko اور جو آپ کی biometric machine اس کے numberijב اٹوم hullانیگر رہیں گے اس کے بعد میں لوگن کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا جیسا کہ آپ سبھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں utility اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کو ملے گا کیوسک ویری فیکیشن yearly ویری فیکیشن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی ساتھی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کیسے کوسیںodyو پوچھے جائے گی یعنی کی جو پینسن داری ہے وہ پی پیو آپ کے پاس میں لے کر آئے اس میں آپ کو سب سے اوپر ملے گا اپلیکیسن آر جے اے تو اس کے سامنے جو نمبر دیے گئے ہیں وہ نمبر اس بوکس میں ٹائپ کرنا اور شو پر کلک کر دینا ہے شو پر کلک کرنے کے بعد میں بینک ڈیٹیل ہے نام ہے آدار نمبر یہ دکھائے جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ویریفائی کر دینا ہے یعنی کی جو پینسن داری ہے اس کا بائیومیٹرک انگوٹا انگولی جو بھی وہ میچ کرے اسے میچ کروانا ہے اس کے بعد میں ہی یہ ویریفیکیشن ہے وہ ستیاپن کیا جائے گا اگر کسی کی پینسن رکی ہوئے تو یہ ستیاپن جرور کروائیں امید کرتے ہیں ساتھ ہی ہمارے دوارہ اس دے گئے پینسن وارشک ستیاپن کے بارے میں جانکاری آپ کو اچھے لگے ہوئے آپ کے سمجھے ہوئے سوال ویچارت آپ میں کومیٹ کیجئے ہمارے طرف سے ریپلائی کیا جائے گا ویڈیو دیکھ لیں دنیا واس آتیو تھانکس پور بوچنگ آپ کا دن شب ہو جائے ہند وند ماترم